اب آجے ہی کہ ہماری ذمہ داری سلسلے میں کیا ہے دیکھئے جو متوجن دنیا جسے ہم سیویلائز دنیا کہتے ہیں ہمیشہ سے آثار قدیمہ کی حفاظت مطر میں دریائے نیل پر جب ازوان ڈیم بنائے گیا تھا یہ دریائے نیل پر ازوان ڈیم تو اس کو ڈیم کو بننے میں آثار قدیمہ کے جو خندرات سے ان کو دوسری جگہ باقاعدہ منتقل کیا گیا اور یونیسکو نے بہت ہی بھاری رقم اس سلسلے میں خرچ کی یعنی یہ چیزیں ضائع نہیں ہونی چاہیئے یہ پرانی چیزیں آثار قدیمہ یونیسکو جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے افغانستان میں جب باقاعدہ بامیان کے علاقے میں بامیان وہ علاقہ جس میں ایک رات میں 20 ہزار شیعوں کا قتلیاں مزا تھا وہاں پر سر گوتم بودھ وغیرہ کے ہمیشہ سے سیکھڑوں سالوں سے وہاں پر مجدس میں جب وہاں پر بامیان میں یہ گوتم بودھ کی مجدس میں کو توڑا گیا اور باقاعدہ وہاں پر بم لگا کر اور بارور کے ذریعے اڑائے گئے وہ مجدس میں تو پورے دنیا کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ ہی عرصہ ہوئے کہ تہلتا ہوئے اور تمام ممالک میں خصوصاً اس میں مسلمان ممالک بھی شامل تھے اندر آپ نے غم و غصے کا اظہار کیا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا اس کی حفاظت کرنی چاہیئے تھے یہ پرانی چیزیں ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد میڈیا نے آج تک انہیں مزام جنت البقی اور جو مسلسل آثار مٹھائے جا رہے ہیں اور کچھ باتیں نہیں رہنے دیا جا رہا اس پر آج تک کسی نے کوئی توجہ نہیں دی کوئی اس پر کوئی پروگرام نہیں کیا اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بولا جائے اس سلسلے میں اور سہجیدہ اور انصاف پسند جو مسلمان بھائی ہیں ان کو یہ چیز بتائی جائے چاہیے بہت سے لوگ اکثر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں بہت ہمارے بولیں آج تک کچھ نہیں ہے اب کیا ہو جائے مولمان نے باقاعدہ ایک بات کہیں کہ دیکھیں فوری طور پر باقاعدہ کبھی مقتد حاصل نہیں ہوتا وہ سکتا ایک لاکھ دفعہ کہنے پر وہ مقتد حاصل ہو جائے تو آپ آج جو میں کوئی مظاہرہ بھی کرتے ہیں آپ اگر کبھی روڈوں پر بھی آپ نکلتے ہیں کوئی مظاہرہ کرتے ہیں کوئی کتاب لکھتے ہیں کوئی تقریب کرتے ہیں کوئی جملہ کسی سے کہتے ہیں تو آپ کوئی اس سمندر میں اپنے قدرہ اور ایک حصہ ڈال دیتے ہیں ہو سکتا ہے جب یہ ایک ہزار دفعہ ہو جائے ایک لاکھ دفعہ ہو جائے تب اس کا نتیجہ برام برامت تو یہ آپ کا آج اس قصن کا عمل یہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالا جائے اس مسئلے کو انصاف پسند لوگوں کے سامنے رکھا جائے ان سے ڈالائل کے ساتھ بات کی جائے کہ دیکھو یہ ہمیشہ سے حتا نہیں یہ بہت ظلم کیا گیا اور کچھ نہ کچھ بات اس سلسلے میں ضرور کی جائے بڑے لیویڈ کے اوپر دیکھیں تو باقعہ تو یونیسکو ہے کچھ نہیں تو آپ ایمیل کر سکتے ہیں خط لکھ سکتے ہیں ماں پر OIC جو ہے اورگنیزیشن آب ڈی اسلامی کانفرانس اب تو خیلی اس طرح کا بندیہ کہ لوگ کہتے ہیں OIC کے معنی ہے کہ کوئی اسلامی مسئلہ ہی کے پاس آتا ہے تو فقط یہ لوگ یہ کہتے ہیں OIC بس سے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے ہیں یعنی باقعہ لہنا کوئی کام کر رہا ہے لیکن کچھ نہیں ان کو پریشہ ڈالنے کے لیے ایمیل کریں کوئی خط لکھیں کوئی کچھ نہ کچھ اس طرح سے کوئی جی ضرور موطہ مارے علیہ میں اسلامی ہے انسانی حقوق کے جو کمیشن ہیں جو ہیومن رائٹس والے ہیں ہیومن رائٹس میں بھی یہ سب چیزیں آگیں تو اس میں ان کو خطوط نکھیں کوئی نہ کوئی دباؤ ان کے پر ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ آگے بڑے کوئی مظاہرہ کریں اس کا کوئی دن منائیں حقائط سے لوگوں کو اس سلسلے میں آگا کریں لیکن جس طرح سے وہ مہنٹک تھا جو آتیشہ نمروز کو ادھتی براہن جب سے تو اپنے موہ میں لے جا کے تھوڑا 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 سا پانی ڈال رہا تھا وہ ہی والا کام کریں وہ کہتا کم سے کہا آگ آتیشہ نمروز نہیں مجھے کی میرا حصہ کس میں چلا جائے گا تو کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں ضرور کام کریں اور ایرانیوں نے باقی اس سلسلے میں بڑا کام کیا ایرانی حجاج آج بھی باقی کے سامنے بیٹھ کر کتنی پابندیوں کے اندر جو ہے وہاں پر باقی کے سامنے بیٹھ کر دعا دعای کو غیل پڑھتے ہیں باقیدہ ان کے سامنے اس طرح سے جو ہے وہ اپنے جانوں کو اس کو انتخاطرے میں ڈال کر بہرحال وہاں پر پروگرام کرتے ہیں اور خود ریبر موظم آیت اللہ خامنے جب حض پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر ان سے کہا گیا تھا کہ مدینہ میں اسی جو مسجد ہے نبویت میں جمعہ کی نماز آپ پڑھائی ہوں آپ نے منع کر دیا تھا جب تک میری جزدہ کی قبر اور بقی کی تعمیر کی اصباب پیدا نہیں ہوں جب تک میں احتجاج ہمیں پر نماز نہیں پڑھا اپنے احتجاج ہمیں پر ریکارڈ کر رہا ہے بولنا ضروری اس پر خاموش رہنے والا بلواستہ اور وہاں پر وہاں پر کمک کر رہا ہے ایسا کرنے والے جنبی یہ واقعہ وہاں پر کیا ہے اور اس کا انعدام کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے اور اہلے پہتے رسول کی شہادت کے بعد بھی اس ضرم کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے سارے زندگی کو انہوں نے سکون کا ساتھ لینا نصیب نہیں ہوا اور چوتھے ایمان کو یہاں تک فرما دیتے کہ ہماری ایسے بھی ہمارا محصن ان کے قبروں کی توہی کرنے والوں نے رسول خدا کا دل دکھایا مسلمانوں کے جذبات کا خون کیا ہے بلکہ ان کے منظم کرنے کے عمل کو انہوں نے تقرق خدا کا ذریعہ تو وہ رسول جو کہ محرم مدینہ کے درختوں کو کٹنے سے راضی نہیں ہوتا حدیثیں اس پر وہ کہتی ہے اپنے اولاد کی قبور کی بحرمتی کو برداشت کرے گا تو اس میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان آثار محمد و آل محمد علیہ السلام کو محفوظ کیا جائے اور اس میں صرف قبور شامل نہیں اس میں فقط گمبت قبور شامل نہیں یہ ہیں اپنے جگہ پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اضافہ اور کر لیں اور وہ ہے تعلیمات اور احادیث مبارک ہے محمد و آل محمد علیہ السلام ان کی اللہ 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 وہ آثار بکا رہے ہیں آثار کے اندر یہ احادیث کی ان کے آثار میں سے ان کی تعلیمات کی ان کے آثار میں سے ان کو ذہنشن بھی ہونا چاہیے دل میں بھی جگہ ہونی چاہیے ان کا مطالعہ بھی کا طرف سے کریں ان کو پھیلائیں بھی ان کے آثار کو ظاہر بھی کریں ان کو عمل کے ذریعے ہیں ان کے آثار کو ظاہر کریں نہ سے یہ قلبوز ہیں بلکہ اپنے آمال میں بھی ان کا احضار ہونا چاہیے رب آخر میں برسیتی دعا پر اپنے گفتگو کے کام کر دیں کہ اے پروردگار ہمارا نبی ہمارے درمیان میں نہیں اور ہمارے آپاں مولا امام زمانہ علیہ السلام پر دے ریبرد میں فتنوں کی شدت ہے دشمنوں کی قطرت ہے دوستوں کی قلت ہے قطر و غارتگری کا ایک بازا کرم ہوا وہ ہے تیرے چاہنے والوں کا ہم ان تمام مظالم پر تیری بارگاہ میں پریاد کرتے ہیں کہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کریں تاکہ ان تمام مظالم کے انتقام کو دیکھ کر ہمارے دل اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں وقی کی تعمیر کے اذباب دوبارہ پیدا ہوں اور امام زمانہ علیہ السلام کے رکع زبا کی زیارتِ بات آتا ہوں ہمیں یہاں پر آج ہم نے کچھ چھوڑا سا اس دل میں ذکر کیا ہے اور کچھ ذمہ داریوں کا اس کو ہمیں احساس کرنا چاہیے کوشش کریں کہ ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں جہاں تک ممکن ہوتاکیں اور انشاءاللہ اگلی نیچس میں اگلی افرابی ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے وصل اللہ علیہ محمد وعالی سیدین اللہ علیہ السلام 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 یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیاء غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیاء دھارت بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیاء یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیاء اللہ علیہ السلام اللہ علیہ تجھے موسیقی